ایک میں نے کیڑا ٹونڈا ہے اسے کرونا بماریوں کا تمہیں میں لوگوں کو اچھا کیڑا آپ کو تلاش کرنی ہے جسے کرونا بماریوں کو ہاں وہ میں نے تلاش کرنی ہے کیا نام کیڑے کا کیڑے کا کام تھا کہ بندہ ٹھیک رہتا پکڑ کے رکھیں ذرا یہاں پہ وہ پیشنٹ آتے ہیں جو انتہائی اگریسیو ہوتے ہیں پاسہ وقت اپنے اٹینڈنٹس کی پھینٹی لگا دیتے ہیں یہ پیشنٹ ہے بیڈ کے اوپر نہیں بیٹھا ہوا لیٹا ہلو بائی جان کیا حال ہے بائی جان میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے گھر والے مجھے مارتے ہیں پہلے میں آپ کو شروع بتاتا ہوں ہاں بتاؤ چلو ہم آڑے حالات تھے ابو مستری کا کام کرتے تھے پہلے ہم اکھراک اچھی ملتے ہیں میری ذاتی آیا تھی صبح صبح کیوں والے پراتھے ملتے تھے ساتھ چائے ملتے تھے زیادتی کیا ہوئی تھے ساتھ ایک میری فرینڈ تھی میں نے اس سے پسایا تھا میں اس سے ساتھ میں شادی کرنا چاہتا تھا ان کو پتا لگ گیا میرے دوستوں کو کوئی اس نے پرکوز کر دینا میرے بائی کو پتایا بائی نے آگا پانی کو فون کیا پتا نہیں لڑے یا کہ نہیں مجھے پورا مجھے ادھر جانا پڑا میں بوٹی پر لگ پڑا مثلا میٹرک میں نے اس سے پڑھی یہ سیدھی سیدھی سول واہ میں نے جو انس اکیڈمی میں ہوتے تھے نا وہ لڑکے سول وی میں پندری وی میں ایسے تھوڑا تھوڑا میں پڑھ دیتا ناظرین اس وقت ہم میٹل ہاؤسپیٹل جسے دنیا پاگل خانہ کہتی ہے یہ در حقیقت ایک منظم خانہ اس کی ایمرجنسی بارڈ میں کھڑے ہیں یہاں پہ وہ پیشنٹ آتے ہیں جو انتہائی اگریسیو ہوتے ہیں جو آٹ آف کنٹرول حد تک یعنی کہ وہ چلے جاتے ہیں بعض سا وقت اپنے اٹینڈنٹس کی پھینٹی لگا دیتے ہیں اور یہاں پہ جو ہینڈلرز ہیں یہاں پہ پیرامیڈک سٹافز ہیں وہ بھی بڑے سیت مند اور ہٹے کٹے ہوتے ہیں آئیے اٹینڈک سب آپ ہمیں تھوڑا سا گر وزٹ کروائیں تو آج ہم دکھانا چاہیں گے کہ کس طرح یہ سب مینج کیا جاتا ہے ناظرین یہ ایمرجنسی ہے ادھر سے یہ اگر میرا کیمرہ میں آکے ایمرجنسی کا بورٹ بات میں دکھائے تو لازمی آپ دیکھئے گا کہ یہ کتنی وسیع قسم کی ایمرجنسی ہے یہ ان کی وارڈز کے یہ دیکھیں یہ پیشنٹ ہے اور یہ پیشنٹ کا عالم یہ ہے کہ وہ شہزادہ ہے اس کی مرضی ہے وہ وہاں پہ بیڈ پہ بیڈ کے اوپر نہیں بیٹھا ہوا لیٹا ہو اور وہ زمین کے اوپر جونسا ہے وہ ایک لمبی تان کے سویا ہوا ہے ہیلو ہیلو بھائی جان ان کو ذرا اڑھائیے گا اچھے یہ دیکھئے ناظرین یہ ایک روم ہے ایمرجنسی کا یہ وارڈز ہیں یہ روم ہیں بقیدہ طور کے اوپر اور یہ پیشنٹ اڑ گیا ہے اسلام علیکم کی آل جے کی نہ آئیں حکیم محمد ارشد آئے حکیم محمد ارشد اتے بیٹھ دے کے انہیں لمبی پہ دے نیچے لیٹھنا نیچے لیٹھنا یہ ضروری ایک فیصلہ کیا ہوا ہے سنت ہے واہ واہ یہ سنت ہے جناب کہ نیچے لیٹھنا ہے تو ہاں واہ کیا کہنے بہت اچھے ناظرین یہ دیکھئے السلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آپ اٹینڈر ہیں یہاں پہ آپ کا پیشنٹ ہے یہ یہ پیشنٹ ہے اچھا آپ اٹینڈر ہیں کیا ہوا ان کو ان کو یہ ڈرس لیٹھتے تھے ہاں مہا پہ جنہوں زیادہ مسلاوان گین کا تو پھر عجیب و غریب ہرکتے ہیں کرنے شروع کر کیسے ہرکتے ہیں یعنی کہ ساری سر راج چلتے رہتے تھے سارا سار دین چلتے رہتے تھے لوگوں کے یعنی ہر کسی کے ساتھ لڑائی جگڑا کرتے تھے تو پھر اس کو ان کو ہم ادھر لے آئے لیکن یہ بیٹھ کے اوپر کیوں نہیں لیٹھے بیٹھ کے لیے خود ہی نہیں لیٹھتے خود ہی نہیں لیٹھ خود ہی نہیں لیٹھ بیٹھ پی لیٹھ آتے ہیں کہتے ہیں نہیں میں بیٹھ پر سکونی ہے ہرا نیچے لیٹھا ہوں بھائی آپ کے جی بھائی میں نے چھوٹے بھائی ہیں بھائی بات ہوتی ہے کیسا لگ رہا یہاں کا انتظام سار انتظام اچھا لگ رہا ہے اچھے کا اوپریشن کار رہے ہیں یہ لوگ اچھا اور انہوں نے بہترین طریقے دکھا رہے ہیں شدت میں ذرکت بھی کرتا ہے نہیں شدت ہے پہلے دن جب اس کو لے کر آئے تو اس نے تھوڑا اگریسیف تھا لیکن جب ان کو انجیکشن کیا ہے ان کو دیا نا اس کے بعد یہ لوز ہوتا ہے آپ پہلے سے کافی بہتر ہے آپ پیشنٹ کو لے کریں ہوئی اچھا تو پیشنٹ جو اپس ہے وہ مندر صحیح ہے صحیح حالت میں اچھ جاسف نے ہے نا اندر اسلام علیکم بہن کیا بہن کیسی ہیں کیا وہ آپ کے بیش 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 نا جڑکوں کا مسئلہ جڑکے لگتے ہیں اس کو جڑکے کس چیز دوروں کے دوروں کے کیا کرتا ہے پھر یہ جڑکے لگتے ہیں ہاتھ ہے ایسے ہو جاتے ہیں ہموں میں پانی آنا شروع ہو جاتے ہیں کیا لگتے ہیں آپ دیور ہے ہمارے دیور ہے اچھا تو اب کیسے ہیں اب کچھ بہتر آگے آسپیٹل کا نظام کیسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے امید نظر آرہی کہ بہتر ہو جائے گا ہاں جی ٹھیک کیا حال ہے بھائی جان میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے گھرولے مجھے مارتے ہیں پہلے میں آپ کو شروع بتاتا ہوں ہاں بتاؤ چلو ہم آڑے حالات تھے ابو مستری کا کام کرتے تھے پہلے ہم اکھراک اچھی ملتی میری دادی آیا تھی صبح صبح کیوں والے پراتھے ملتے تھے ساچائے ملتے تھے میں پڑھتا تھا وہ پردے مہلے پر ادھر پڑھتا تھا میں نے کہا بھی سکول چھوڑے پھر میں تھوڑا تھا میں تھوڑا ہمیں پڑھا ہی مکم دور تھا ویسے میں پڑھا لیا ٹھیک ادھر مہلے میں آیا ساری داؤد میرا نام داؤد اچھا داؤد ٹھیک ہے داؤد میرا نام زیادتی کیا ہی در سا زیادتی میں ادھر پڑھتا تھا آٹھیکی میں دو تین پیپر رہا گئے تھے ایک میری فرینڈ تھی میں نے اس سے پسایا تھا میں اسے ساتھ میں شادی کرنا چاہتا تھا انہوں نے ان کو پتا لگ گیا میرے دوستوں کو اس نے پرکوز کر دینا تو انہوں نے میرے بھائی کو بتایا بھائی نے آگا پان کو فون کیا پتا نہیں لڑے آنکہ نہیں تو مجھے پورا مجھے ادھر جانا پڑا میں بوٹی پر لگ پڑا میں آبین آپ کے گھر ہو تو بھائی کافی تیز لگا جب زینی توازن نہیں تمہارا ٹھیک نہیں تمہارا علاج کرنا ہے تو تمہیں یہاں پر بند کر گئی کرنا ہے میں نے ایک کیڑا ڈونڈا ہے دنیا میں ایک میں نے کیڑا ڈونڈا ہے اس سے کرونا بماریوں کا تمہاری میں لوگوں کو اچھا کیڑا کیڑا آپ کو تلاش کرنی ہے جس سے کرونا بماریوں کو کیا نام کیڑے کا کیڑے کا کام تھا کہ بندہ ٹھیک رہتا تھا پر اوپر سے ایک سہل ہے لڑکا مرے اس کا جسم سڑا آسا ہے اس کو میں نے بتایا یار گویا ہے ادھر گویا لگا اس کا جسم ٹھیک ہو گیا اچھا سڑے یعنی کہ آپ کے پاس آپ حکمت میں جانتے ہیں مکمت میں جانتا ہوں میں سولہ کلاسہ میں نے پڑھی ہی ہے سولہ کلاسے پڑھی ہیں میں نے ایسے پڑھی ہی ہے سولہ میں میں نے جو ان سے اکیڈمی میں ہوتے تھے لڑکے سولی میں پندری میں ایسے تھوڑا تھوڑا میں پڑھ دیتا اب آپ نے کرونا کے لائے تلاش کر لی ہے ناظرین کس قدر مصوم اور کس قدر میرے کہنے کا مطلب کہ ایسے پیشنٹس ہیں کہ ان کی باتیں سن کے بس کیا کہا جا سکتا ہے تکلیف میں آ جاتے ہیں سسٹرز ہیں یہاں پہ اسلام علیکم آپ کیسے ہیں میری بہن ملحمدلہ جی آپ کو سسٹر کے علاوہ کوئی نام نہیں ہوتا کس طرح ڈیل کرتے ہیں کس طرح ڈیل کرتے ہیں اپنے بچوں میں کوئی فرط نہیں محسوس ہوتا نہیں بلکل اپنے بچوں جیسے ہیں بلکل آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہم نے ان کو کس طرح سے ڈیل کیا ہے ہم کسی سے زبردستی نہیں کرتے ہم بہت اچھے طریقے سے ان کو منیج کرتے ہیں اگر کوئی تبھی یہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا کر جائیں کہ دھکا مار دیں کوئی چوٹ پہنچا دیں تو دیکھیں نا جی یہ ایک سپیشل انسٹیٹوٹ ہے صحیح اگر ہم نے بھی ان کی طرح کا اٹیچوٹ شو کرنا ہے تو ہم میں اور پیشنٹ میں کوئی فرق تو نہیں ہے پاگل خانے میں کام کرنے والے ڈاکٹر یا پیرامیڈک سٹاف خود بھی ذینی طور کے اوپر جو ان سے ہیں وہ کافی حد تک مفلوج ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ رہ کے اس بات میں کس حد تک صداقت ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ عرصہ دراز سے جو ڈاکٹر کام کرتے ہیں وہ اپنے باقی فیملی بہت ڈیتری انداز سے گزارتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگے لگتا ہے کہ یہاں پہ جو ہمارا جو سیکیائٹرسٹ ہے اس کی انسائٹ زیادہ سرونگ ہوتی ہے باقیوں کے نسبت وہ زیادہ سینسٹیف ضرور ہوتا ہے معاشرے کے اندر جو خرابیاں جو سیکولوجیکل علنیس یا سوشل ایکنومکل پروبلمز ہیں اس کو زیادہ اچھے طریقے سے اس کو ان کو سمجھتا ہے اور زیادہ اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکتا ہے تو ہمارے ہاں یہاں پہ کام کرنے والے معاشرے کی بگڑی ہوئی ساری شکلیں اور صورتیں آپ کے پاس آتی ہیں کہہ سکتے ہیں وہ ایسے لوگ جو سیکورٹک ہیں یا ڈپریسی ویلنس ہیں یا پینک ڈیس آرڈر ہیں جن کو معاشرے کے ستائے ہوئے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ ٹھیک ہوتے ہیں اب جو لوگ ہیل کرنے والا ہو ٹھیک کرنے والا ہو خود کیسے بیمار ہو سکتا ہے